السلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین کو خوش حمدید دوستو سکرین پر نظر آنے والا ایک اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ حادمیالہ کے دور حکومت کا اشتہار ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدارہ رسکیو ون ون ٹو ٹو ادارے کو چندے دیں تاکہ یہ ادارہ عوام کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکے یہ اس زمانے کی بات ہے جب پنجاب حکومت اورنج ٹرین جیسا مینگا منصوبہ نہ اگلا جا سکتا ہے کیونکہ وہ دن میں اتنی بجدی جلا دیتی ہے کہ اس کا بل بھی اس کے انکم سے پورا نہیں ہوتا اب کچھ شہزادے نیچے کہیں گے یہ پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے اس کو سبسٹی دی جاتی ہے پوری دنیا دیتی ہوگی لیکن وہی ممالک دے سکتے ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہوں پاکستان کی طرح اربون ڈالر کا مکھوز ملک اتنے بڑے پروجیکٹ اور اس کے اوپر ساری زندگی تک سبسٹی دے کے برداشت نہیں کر سکتا بہرحال نیرا سوال آپ سے ہے کہ رسکیو ون ون ٹو ٹو جیسا پروجیکٹ جیسے پرویس الہی نے شروع کیا پنجاب میں اس کو تو آدمیالہ نے چندے مانگنے کے لیے بڑھ دیا لیکن اورنج ٹرین جیسا مینگا پروجیکٹ اور جس کے بارے میں چائنیز ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ یہ خسارے کا پروجیکٹ ہے اس کے باوجود اس پروجیکٹ کو بنوایا گیا جس کے بارے میں آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے سرہ سر خسارہ ہو رہا ہے اگر لانا ہی تھا تو کم از کم جدید ٹکنالوجی کی جدید ٹرین سرویس شروع ہو سکتی تھی آپ رائے دیں کہ آدمیالہ نے کیوں ایک عوامی پروجیکٹ کو چھوڑا اور اسے مینگے پروجیکٹ کو عوام پر مسلط کر دیا